سردیوں کا موسم چل رہے ہیں اور دیفینٹلی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری پاکستان میں تحتیلات بھی ہو چکی ہے نئے سال کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور ضروری یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کسی جگہ ٹور پر نکل جائیں کچھ ٹائم جو ہے قدرت کے نظاروں کے ساتھ آپ گزاریں تو اس کے لئے ضروری یہی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان میں ایسی کونسی جگہ ہے کہ جو وینٹر کے اندر آپ اس کو وہاں پہ جائیں اور اس وقت ٹاپ تری ایسی کونسی جگہ ہے کہ جس پہ سیاہ بھی بڑی تعداد میں جا رہے اور وہاں پہ آپ جا کے جو ہے اس اپنی تحتیلات کو یا اپنی جو آپ کے وینٹر کی وکیشنز ہیں اس کو آپ بہترین طریقی سے انجوائے کر سکیں تو اس میں میں سب سے پہلے جس پوائنٹ کو رکھوں گا وہ ہے سوات کا علاقہ ملم جببہ ملم جببہ ایک بہترین پوائنٹ ہے اور وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو وینٹر کے حوالے سے ساری اکٹیوٹیز آپ وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں ملم جببہ کے سکینگ ریزورٹ جو ہے اس میں آپ وہاں پہ سکینگ کر سکتے ہیں سکیٹنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ چھیر لفٹ کی اکٹیوٹیز موجود ہیں زپ لائن موجود ہیں اور اس کے علاوہ بہترین ہوتلز مطلب آپ پی سی کے لیول کا ہوتل اور اس کے علاوہ مطلب آپ سٹینڈرڈ ہوتل سے لے کے پائیف سٹارٹ تک تمام ہوتل فیسیلٹیز موجود ہیں رسٹورنٹس ہیں وہاں پہ تو اس جگہ پہ اس مقام پہ آپ جو ہے اپنے وینٹر وکیشنز کو بہتر طریقی سے جو ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی ملم جبا کے ساتھ آپ پھر کالام کا وزٹ کر سکتے ہیں گبین جبا کا وزٹ کر سکتے ہیں اور پوری وادی سواد کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ جو بہترین پوائنٹ آتا ہے وہ گلیات کا علاقہ ہے گلیات میں جو ہے نتیہ گلی میں اور ایوبیا کے اندر جو ہے کافی اکٹیوٹیز آپ کر سکتے ہیں چیئر لیف وہاں پہ ہے وہاں پہ آپ جو ہے سکینگ اور سکٹنگ کی بھی فیسیلٹیز موجود ہیں پھر آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں مطلب آپ مشبوری ٹاپ تک جا سکتے ہیں آپ مرنجاہوی تک جا سکتے ہیں سنو ٹریکنگ کر سکتے ہیں اور پائپ لینڈ ٹریک جو ہے اس کا بہت زیادہ خوبصورت ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں تو سکرڈ اپشن پہ ہمارے پاس گلیات کا علاقہ جو ہے موجود ہے پھر تیسری اپشن پہ میں وادی کاغان کا علاقہ ہے اس کو میں رکھتا ہوں کہ جس میں شگرہ ہے جو نزدیک ترین پوائنٹ سے جہاں پہ آپ ایزیلی اسلام آباد سے آپ چھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں شگرہ میں بھی تمام فیسلیٹیز موجود ہیں اور وہاں سے آپ پیدل ٹریکنگ کر کے سیری پایا تک جا سکتے ہیں اور پایا پہ آپ پھر ویٹر کے حوالے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری موجود ہیں پھر جو ہے آخری بات آخری اپشن ہے وہ یہی ہے وہ ذرا دور پڑتا ہے اس لئے میں اس کو ٹاپ تری میں نہیں رکھتا ہوں چھوتے نمبر پہ اس کو رکھتا ہوں اور وہ ہے ہنزہ اور گلگت کے درمیان علاقہ ہے نومل سے جو ہے آپ پھر نلتر ویلی میں داہل ہوتے ہیں اور نلتر جو ہے یہ ونٹر کی وکیشنز کے حوالے سے اور انٹر ونٹر کی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے وہاں پہ یہ ونٹر کی تمام ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی چیئر لیفٹ ہے وہاں پہ بھی سکیئنگ اور سکیٹنگ کی اور باقی جو انٹر ریلیٹڈ یا برف کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہے وہ وہاں پہ ایزلی کی جا سکتی ہے